آج ہم بات کریں گے فریش وارٹر سٹینڈنگ وارٹر باڈیز کے بارے میں اور اگر ہم اپنے ٹائٹل میں ورڈ کی بات کریں کہ فریش وارٹر کا کیا مطلب ہے تو فریش وارٹر کہا جاتا ہے جو ریور لیک اور پونڈ کا پانی ہے مطلب یہ کہ جو دریار ندی نالے ہیں ان کا پانی ہے اسے کہا جاتا ہے فریش وارٹر اب اگر ہم دریار کے پانی کو دیکھیں تو وہ کیا ہے یا پونڈ کے پانی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی جگہ پر موجود ہے اس لئے اس طرح کا جو وارٹر بوڈیز ہیں انہیں کہا جاتا ہے سٹینڈنگ وارٹر بوڈیز اب اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس میں آتی ہیں لیکس اور پانڈز اور لیک اور پانڈز میں فردر ہم ان کو کٹیگرائز کرتے ہیں ڈیفرنٹ زونز میں اور جو زونز ہیں ان کو کس طرح سے کٹیگرائز کیا جاتا ہے کس بیس کے اوپر کٹیگرائز کیا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں وارٹر ڈیپتھ مطلب یہ کہ پانی کتنا گہرا ہے اس کے علاوہ ٹائپ آف ویڈیٹیشن کے اوپر مطلب یہ کہ کس طرح کے بلانٹس اور کس طرح کے آنیملز کس طرح کے پودے اور جانور ہیں کتنا گہرا پانی ہے اس بیس کے اوپر ہم جو وارٹر بوڈیز ہیں ان کو کٹیگرائز کرتے ہیں یعنی کہ ہم ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تین زونز میں اب اگر ہم ان زونز کی بات کریں کہ فردر وہ کون کون سے زونز ہیں تو اس میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لیٹورل زون، لیمناٹک زون پر ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں پانٹ اب پانٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں سٹینڈنگ وارٹر اص یہاں سے لے کے اس کو اگر ہم ڈارک کلر سے کر لیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو زون ہے جہاں پر پانی کم گہرا ہے اس زون کو کہا جاتا ہے لیٹورل زون اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہ والا زون جہاں تک سن لائٹ پہنچ رہی ہے مطلب یہ کہ یہ والا ایڈیا جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپن وارٹر ہے اور اوپن وارٹر میں ہم دیکھتے ہیں کتنی گہرائی تک کتنی دیپ تک بات کریں گے جہاں تک جو ہے وہ سن لائٹ پہنچ رہی ہے سورج کی روشنی پہنچتی ہے اس والے زون کو کہا جاتا ہے لیمناٹک زون اور لیمناٹک زون کے نیچے جتنا زون موجود ہے اسے کہا جاتا ہے پروفنڈل زون اب اگر ہم فرس زون کو ڈسکس کریں جسے کہ لیٹورل زون کہا جاتا ہے تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کنسنٹریشن آف نیوٹریشن اینڈ پلانکٹن پلانکٹن کہا جاتا ہے جو مایکرو آرگنزم اتنے چھوٹے اتنے سمال ہوتے ہیں کہ انہیں ہم آم آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے ان کو دیکھنے کے لئے مایکروسکوپ کی ضرورت پہتی ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لیٹل شور ویجیٹیشن مطلب یہ جو ریجنی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کونسا ریجنی شور ریجن ہے تو یہاں پر جو پلانٹس ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں کی ویجیٹیشن ہے اب اگر ہم فردر اس کو ڈسکس کریں جیسے کہ ہم بات کہنے لیٹورل زون تو لیٹورل زون میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے پلانٹس ہیں ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ہے وہ کم گہرا ہے مطلب یہ کہ پانی کیا ہے شیلو ہے جب پانی جو ہے وہ شیلو ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں ان کو ابنڈنٹ لائٹ ملے گی مطلب یہ کہ کافی لائٹ ملے گی اس کے علاوہ ان کی جڑوں کو جو ہے وہ انکر کرنے کے لیے مطلب جو جڑیں ہیں وہ کہاں پر ہیں وہ زمین میں موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس ریجن میں جو ہے کیونکہ وہ سوائل میں موجود ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرین بھی کافی مقدار میں موجود ہیں کہاں پر موجود ہیں یہ جو بوٹم ہے اس کا وہاں پر موجود ہیں اب جیسے کہ ہم پلانٹس کی بات کر رہے تھے پوتے جو کہ لیٹورل زون یا لیٹورل کمیونٹی میں ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈیورس ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹر لیلیز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ سبمرج ویسکولر پلانٹس ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم سبمرج پلانٹس دیکھ رہے ہیں ویسکولر پلانٹس جن میں ویسکولر بندل ہوتا ہے جس میں کہ زائلم اور فلائم ہاتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم ایک ڈائیگرام دیکھیں جس میں ہم ووٹر لیلی کی ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈائیگرام ہے واتر لیلے کی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کونسے پلانٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سبمرج ویسکولر پلانٹس ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو الگی ہے وہ بھی ہمیں بوٹم کے اوپر مطلب جو لیٹورل زون کا جو بوٹم ہے وہاں پر ملتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلانٹس ہیں جو انکرڈ پلانٹس ہیں مطلب یہ کہ جن کی جڑے وہاں پر جو موجود متی ہے یا پھر ہم کہنے کے وہاں پر جو ریجن ہے اس میں کیا ہوئی ہوئی ہے انکر ہوئی ہوئی ہے تو انہیں ہم پلانٹس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ انکرڈ پلانٹس ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انکرڈ پلانٹس ہیں اس میں فردر اور کیا چیزیں موجود ہیں اس میں میکروسکوپک اورگنزمز ہیں جنہیں کے پلانکٹن کہا جاتا ہے جیسے کہ ابھی اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے تو جو مایکروسکوپک ہیں مایکروسکوپک مایکرو مین سمال مطلب یہ کہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آرگینزمز کہ انہیں ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلانکٹن ہیں ان کو ڈیوائیٹ کیا جا سکتا ہے ٹو گروپس میں اور اگر ان گروپس کی بات کریں کہ وہ کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فائٹو پلانکٹن کی فائٹو جیسے کے نام سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کون سے والے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈریفٹنگ پلانٹس ان میں فردر وہ والے مایکروسکوپک آرگینزمز ہیں جو کہ ہم کہنے کے فوٹو سنثیٹک بکٹیریا اور پروٹس ہیں یا پھر کیا ہے فوٹو سنثیٹک کا مطلب کیا ہے کہ وہ والے آرگینزمز جو کیا کر سکتے ہیں جو فوٹو سنثیس کے پروسس کے ذریعے سے مطلب فوٹو سنثیس کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے اپنی فوٹ خود پریپیر کر سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ فائٹو پلانکٹن اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہی تھے کہ سیکنڈ گروپ ہے پلانکٹن کا انہیں کہا جاتا ہے زو پلانکٹن اب زو پلانکٹن کی بات کیجئے جو زو پلانکٹن جو اگر اس کے مطلب دیکھیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دریفٹنگ آنیمل تو جو زو پلانکٹن ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا کیا آتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹوزوا اور کچھ سمال کرسٹیشنز آتے ہیں تو اب اگر ہم ان کرسٹیشنز کے ساتھ میں ڈائیگرام دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں سمال آنیمل سمال کرسٹیشنز جو کس میں آتے ہیں جو زو پلانکٹن زو پلانکٹن مطلب یہ کہ جو آنیمل لائک ہیں آنیملز کی طرح ہیٹرو ٹروف ہیں جو اپنی فود خود پریپیر نہیں کر سکتے وہ پھر فردر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پروٹوزار ٹائنی کرسٹیشن مطلب یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے کرسٹیشن ہیں وہ آتے ہیں اسی طرح سے فائٹو پلانکٹن جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پلانٹس کی طرح سے جنہیں پروڈیوسرز کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ جو اپنی فود اپنی خوراک کو خود پریپیر کر سکتے ہیں اب اگر ہم آنیملز کی بات کریں مطلب یہ کہ لیٹورل زون میں جو آنیملز آتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ پلانٹس میں ڈائیورسٹی ہے یا پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مایکرو آرگنزمز ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آنیملز ہیں اس زون میں ان میں بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائے جاتی ہے اب اگر اس میں ہم ان ورٹی بریٹس کی بات کریں کہ ان ورٹی بریٹس میں کون کون سے آتے ہیں ان ورٹی بریٹ آنیملز کی نے کہا جاتا ہے ان آنیملز کو کہا جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹیبرل کولم مطلب یہ کہ ریٹ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمال کرسٹیشنز آتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر ڈائیگرام دیکھی تھی سمال کرسٹیشنز اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسیک لاروی آتے ہیں اور انسیک لاروی میں جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں انسیک لاروی کی سنیل فلیٹ ورمز آتے ہیں اور اگر ہائیڈرا کی بات کریں جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ہائیڈرا کی ڈائیگرام یہ بھی کس میں آتا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ورٹی بریٹ آنیملز جو کہاں پر موجود ہیں جو موجود ہیں لیٹورل زون میں اب اگر ہم ورٹی بریٹ آنیملز کی بات کریں ورٹی بریٹ کون سے ہوتے ہیں ورٹی بریٹ وہ والے آنیملز جن میں ورٹی بریٹ کولم مطلب یہ کہ ریٹ کی ہڈی موجود ہوتی ہے جیسے ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں پینٹی ٹرٹل گرین فراغ یہ کس کی اگزامپلز ہیں یہ ورٹی بریٹ آنیملز جو کہ لیٹورل زون میں اس کے علاوہ پونٹ سنیل جو کہ ہم نے کام میں ڈسکس کی تھی جو ہم نے بات کیا تھا سوری بات کی تھی کہ ان ورٹی بریٹ جو آنیملز ہیں جو لیٹورل زون میں آتے ہیں اس میں کیا آتا ہے پونٹ سنیل تو یہ تو تھا لیٹورل زون کے بارے میں اور لیمناٹک اور پروفندل زون کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں